اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میرے چینل آشاز کوکین ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اگر نہیں ہے میرے چینل پر تو سب سے پہلے جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اس کے بعد آپ نے میری ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹ بھی کرنا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کیا زبردست اور کلاسیکل قسم کارپنڈی میں موسم ہوا ہوا ہے بارش ہو رہی تھی اور آندھی اور طوفان بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا چلے بارش تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابری رحمت برسی اور وہ جو گرمی کی جو ایک بے انتہا تیز والی لہر تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور موسم اتنا کوئی اچھا ہو چکا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے ابرنا گرمی کی وجہ سے نا ہر شخص کا بہت برا حال تھا کیا بچے کیا بڑے کیا جانور کیا چین پرنچ سب کا تو اللہ کا شکر ہے کہ بارش ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی ہو رہی لیکن ابھی مجھے نا ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اتنی تیز وہ آندھی چل رہی تھی نا چھتکیوں پر میں تھی تو وہ میرے ہاتھ سے میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ موبائلی ناکہ انگیج ہے بہت تیز آندھی سی چل رہی تھی اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہم نے گرین جالی میں نے آگے لگوا لیتے ہیں ہم لوگ گرمیوں میں تاکہ نہ بہت زیادہ دھوپ اندر کی طرف نہ آ سکے ہماری گیریج سے ہو کے ورنہ سردیوں میں اتنی دھوپ اندر نہیں آتی اور گرمیوں میں تو اب یقین کیچی کہ مکمل طور پر پوری دھوپ اندر آئی بھی ہوتی ہے تو یہاں سے میں آپ کو ویو دکھاتی ہوں اپنی سٹریٹ کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی زبرد اس قسم کی بارش تھی لیکن جو ساتھ میں آندھی تفان تھا نا اس سے مجھے ذرا تھوڑا سا نا ڈر لگ رہا تھا میں کہتی کہ اتنا دیز آندھی تفان نہ ہو اور پھر اس کے بعد جو ہاؤس وائف کے لیے سب سے امپورٹن چیز کہ جی اب ہمارا گھر گندہ ہو گیا اور پھر اس کو جو صاف کرنا پڑتا ہے وہ جو انسانہ میں کہتی ہوں کہ بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کو کرنا پڑتا اور وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے کرتے ہیں اب میرے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ اوپر والا پورشن بھی کرنا پڑتا ہے پھر مجھے نیچے والا پورشن بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے وینڈو برا اوپر کی بھی ساری میں اوپن کی بھی ہوتی ہیں گرمیاں ہیں تو اگر اوپر والی وینڈو اور جو دروازے میں کھولو نا تو وہ پھر اوپر والا سارے پورشن سے عجیب طرح کی نا ایک تو سمیلہ نا شروع ہو جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے لیکن اب میں نا سوچ رہی تھی کہ اتنی تیز جو آنتی توفان اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو ان کے بعد مجھے جن سے نا اوپر پورشن کی نیچے والے پورشن کی بہت اچھی طریقے سے نا صفائی کرنی پڑے گی اور وہ میں دوسرے دن ہی کروں گی اور بچوں نے نا جیسے ہی باہر کا ویدر دیکھا کہ اتنا کوئی کلاسیکل ہو چکے تو بس بچوں نے زید لگا کہ ماما ہم دو پہر جن سے نا اور کچھ بھی نہیں کھائیں گے ہم لوگوں نے نا پکوڑے کھانے آپ ہمیں پکوڑے بنا کے دیں ہمیں جیسے ہی رمضان گزرا اس کے بعد تو ظاہر ہی سی بات ہے پکوڑے برا بنائے نہیں پھر گرمی میں تو پکوڑوں کا جو تصور بھی ہے نا اس سے اور آپ کو بتا گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جیسے میرے بچے خوش ویسے میں خوش اور پھر میں نے جلدی جلدی پکوڑوں کا سامان مارا کٹ بارا کیا اور میں نے اپنے بچوں کے لئے پکوڑے بنانا شروع کی رہا اور بلیف کیجئے کہ میں نے کافی زیادہ مٹیریل بنایا ہے پکوڑوں کا لیکن وہ سارا ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں نے ساتھ ساتھ جلدی جلدی اور مٹیریل کٹ کیا اور بچوں کے لئے پکوڑے برا بنائے اور بچوں نے اتنے کوئی انجوائی کیا اور اتنے مزے سے پکوڑے کھایا جس کا کوئی حساب نہیں اور مجھے بس مجھ یہ تھا کہ شکر الحمدلللہ میرے بچوں نے کچھ کھا لیا ملیے بس یہ گرمی میں بتا یہی چیز بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتی ہے کہ بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں اب یہ تھا کہ انہوں نے پکوڑے برا کھا لیا تھے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور مرے بعد میں ساتھ میں ملک شیک بغیرہ ساتھ میں میں نے بنا کے بچوں کو دی دیا تھا اور آپ سب کیسی دن گزر رہے ہیں ایکچولی میں دو جنسی میں نے ریسیپیز شیئر کی دی اور کیونکہ بچوں کی جنسی میں کلاسیز ہوتی ہیں مورننگ ٹائنگ پہ دو گھر سے تو وہ میرے لیے بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بچے فون پہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں دونوں اور میں ولوگ بنانی سکتی اور میرے لیے یہ کوئی اتنا ڈیفکلٹ تھا کیونکہ میری جو روٹین ہوتی ہے میں وہ اپنی شیئر کر رہی ہوتی ہوں کو کنگ شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو وہ صبح سے ایک روٹین بنے بھی ہوتی اور بچوں کی ساری کلاسیز کی واجہ سے میں کافی زیادہ ڈیسٹر بھوں گئی میں بڑا اب میں کوشش کروں گے کہ میرے جن سے پرپر پر 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 ویلوگ آنے چاہیے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ بہت بہت پیار دیتے ہو تینکیو سو مچ اور یہ چیز مجھے فیل ہوئی کہ میری ویلوگز میس ہو رہے ہیں اور لوگ اس طریقے سے ویو نہیں کر رہے صرف ریسپیز پر تو تو اب میرے انشاءاللہ تالہ پر 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 ویلوگز آئیں گے اور آپ سب میری جو یوٹیوب فیملی وہ کیا کر رہے ہیں ہج کل اید کی تیاریاں ہو رہی ہیں میں نے تو بلکل کپڑے نہیں بنوائے کیونکہ بچوں نے پشلی اید پہ بھی کافی زیادہ ہم لوگ نے دو دو تین تین سوٹ بنوائے ہوئے تھے اور ہم لوگ کہیں گئی نہیں کشمیر نہیں گئے ظاہری سی بات ہے میں اپنی لوگز کے ساتھ اید کرتی ہوں اور اید کی وجہ سے اپنے بیٹے کی تو میں جا نہیں سکی تو وہ کپڑے بچوں کے پڑے ہوئے تھے جب ظاہرہ ایک ایک دن انہوں نے لگائے ہیں کپڑے اور باقی جو ان کے کپڑے تھے وہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے بلکل بھی نہیں بنوائے اور ہم لوگ انہیں اید کا جو جانور تھا وہ لے لیے اور میں اتنی کوئی خوش اتنی کوئی ایکسائٹمنٹ ہے بچوں میں مجھ میں کہ ہم لوگ کب جائیں گے اور کب ہم اپنے جانور کو دیکھیں گے آپ لوگ بھی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور ہم لوگ نے کہا ہے کہ بچیا لیے اس کی 3 years age ہے اور white color ہے اس کا اور thumbnail پر آپ اس کی پچھر بھی دیکھ لیں گے اور بچے تو خیر مارش اللہ سے میرے وہ تو پاگل ہوئے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماما کب 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 ہم لوگ بچائیں گے ان کا تو بس نہیں چلتا وہ تو کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ جن سے جلدی سے ہمیں لے کے چلے تو ظاہری سی بات ان کے ایک 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 ایڈمی ہے ایک ایڈمی کی وجہ سے اتنے جلدی ہم نہیں جا سکتے اور سب سے بڑی بات کہ میرے ہزبن کو ظاہری سی بات چھوٹیاں نہیں وہ عید سے کچھ دن پہلے ہی ان کو چھوٹیاں ملیں گی جیسے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ گاؤں جائیں گے اور آپ کے لئے اب جو خوش خبری وہ یہ ہے کہ اتنے کوئی زبردست قسم کی ولوگز آنے والے ہیں کہ آپ لوگ حیران رہے جائیں گے میں آپ کو کشمیر کی خوبصورتی دکھاؤں گی میں آپ کو اپنا گاؤں والا گھر دکھاؤں گی میں آپ سے شیئر کروں گی وہاں کے جو مزیدار قسم کے ولوگز دیکھیں گے اور جو خوبصورتی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کشمیر کو جنت کیوں کہا جاتا ہے جنت ایسے ہی نہیں کہا جاتا وہ دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا اور میرے صدر پلیز جوڑے رہیے گا آپ کے لئے زبردست قسم کے انشاءاللہ وہاں سے ولوگ لے لے کھانی ہے ماما چاول اور دال آج محسم بہت اچھا اور کشمیریوں کے بارے میں تو ویسے بہت مشہور ہے کہ ہم دال چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں لوبیا کی دال اور چاول اور لوبیا بہت بنتی ہے ہمارے گھر میں میرے گھر میں لوبیا اور مسور کی دال بہت زیادہ بنتی ہے بچوں کیونکہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہ دو دالیں ضرور ویدر بہت اچھا تھا تو اس وجہ سے اور انشاءاللہ آپ سے میں اور بھی بہت سی ایسی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ سے میں شیئر کروں گی اور پراپر ولوگز لے کر آوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں اور میری جو کشمیر کی روٹین ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی صبح سے لے کے شام تک ہم جہاں جہاں جائیں گے جس جس گھر میں جائیں گے اور جو قربانی بغیرہ ہوگی اور وہاں پہ ایک سپیشل قسم جو ہم لوگ قربانی کے ٹائم پہ ایک کھانا بنتا ہے گوشت بغیرہ جو ساری حصے لے کے بناتے ہیں سپیشل ایک بنتا ہے وہ ڈش بنتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی میں اپنا بہت خوبصورت گھر ضرور کیا کریں کیونکہ اتنی محنت کر رہے ہم لوگ ٹائم نکال رہے ہم آپ لوگ کے لئے پرابر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب ظاہر بات ہے پرابر ایک کام کرنا وڑھتا ہے آپ کو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی ایک کام ہے یہ نہیں ہے کہ ہم بنا رہے ہوتے آپ دکھا رہے ہوتے لیکن وہ پرابر ایک وی سے کرنا پڑتے ساری چیزوں کو تو یہاں پہ جی ہم میں کوکڑ لگا تھا دال کے لئے اور اس کے ساتھ میں پیاز کٹ کر لیا کیونکہ بچے کو بہت اچھا لگتا ہے اور خود بہت زیادہ لگتا دال چاہل کے ساتھ پیاز ساتھ کھرے بھی کٹ کر لیے تھے یہاں پہ پہلے کٹ کرتی کر کے پانی جو تھنڈا پانی ہوتا ہے اس میں میں بھگو دیتی ہوں ساتھ سرکا اور نمک ڈال دیتی ہوں اس کا کرواپن بلکل ختم ہو جاتا پیاز کا پتہ ہی نہیں چلتا گرمی میں بہت مزی آتا ہے دال کے ساتھ پیاز کھانے 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 میرے بچے کھا لیتے ہیں مزی چیز بچے شوک سے کھا لیں ممہ ساتھ اچار بھی رکھ ممہ ساتھ وہ چیز بھی 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 چیز بھی دیتی ہوں یہاں پی میری دال ہو تیار پتلی پتلی رکھی کیونکہ چاولوں کے ساتھ پتلی دالوں اتنی ہی اچھی لگتی ہے مزی آتا ہے اور بس یہاں میں ویٹ کر رہی تھی چون سے اپنے ہزبند کا میرے ہزبند ہیں تو پھر ہم مل کے کھانا مرہ کھائیں گے باتل آئے بارش ہلکی ہو رہی موسم بہت خوبصورت تھا بہت مزا آ رہا تھا امید کرتی ہوں کہ میرا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ